لوگ زمانے قدیم سے لیسن کو استعمال کر رہے ہیں اس سبزی کے فوائد سے تو کسی کو انکار نہیں لیکن اس کو الگ الگ طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تار لوگ کھانے کے ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ نہ ہار موں اس کو کچھا کھاتے ہیں لیسن کے کھانے کے کسی ایک طریقے کی پابندی کرنا ضروری نہیں ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو بقائدگی کے ساتھ استعمال کریں کیونکہ لیسن بہت سے خضائی احضاء پر مشتمل ہوتا ہے جن میں فائبر، مگنیزر، ویٹیمن بی ون اور بی سکس، ویٹیمن سی، سلینیم، کیلشیم، آئرین، فاسفورس، پوٹاشیم اور کابر شامل ہیں اب وقت آ چکے اپنے معزز سامعین کو یہ بتانے کا کہ لیسن کے استعمال سے آپ کو کیا کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ لیسن کے استعمال کے بعد آپ کے موں سے آنے والی استعمال کو کیسے ختم کر سکتے ہیں وہ طریقے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور اس سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہائیتی عدب سے پیار سے درود شریف کا توفہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم اس کے طبی فوائد کی بات کریں تو اس میں دانتوں کے درد میں کمی شامل ہیں لیسن دانتوں کی تکلیف کم کرنے میں نہائیت مفید ثابت ہو سکتا ہے چونکہ یہ انٹی بیکٹیریل خصوصیات کا حامل ہوتا ہے اس لیے یہ موں میں دانتوں کے درد کا باعث بننے والے بیکٹیریہ کی افضائش کو روکتا ہے اس کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو پیس لے اور متاثر دانتوں یا مسوروں پر رکھ لیں اس کے علاوہ دانتوں کے درد کو کم کرنے کے لیے آپ اس کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں بلڈ پریشر میں کمی اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کا سامنا کر رہے ہیں تو اس سبزی کو بقائدگی کے ساتھ اپنی ہزا کا حصہ بنا لیں کیونکہ یہ خون کی شریانوں کو سکڑنے سے روکتی ہے اور ان کا تناؤ بھی کم کرتی ہے ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ سر میں درد کی علامات سے ہارٹ اٹیک اور فالج کی خطرات بڑھ جاتے ہیں روزانہ لیسن کے چار ٹکڑے استعمال کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے جبکہ کولیسٹرول کی سطح بھی نار مر رہتی ہے جس کی وجہ سے دل کی بیماریوں اور فالج کے خطرات کم ہو جاتے ہیں خارج سے نجات یہ سبزی سوزش کو کم کرنے کی صلاحیت سے برپور ہوتی ہے اس لیے اچانک لاحق ہونے والی خارج سے نجات دلاتی ہے اس کے تیل کو اگر خارج والی جگہ پر لگایا جائے تو کچھ دیر بعد خارج ختم ہو جائے گی نزلہ اور زکام سے بچاؤ لیسن انٹی ایکسائیڈنٹ سے برپور ہوتا ہے اس لیے خضام اس کی شمولیت مدافتی نظام کو فائدہ پہنچاتی ہے اگر آپ کو نزلہ یا زکام کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کی چائے پی لیں چائے بنانے کے لیے اس کو پیس کر کچھ دیر تک پانی میں اوبالیں اور چھاننے کے بعد پی لیں اس چائے کا ذیکہ بہتر بنانے کے لیے آپ اس میں ادرک یا شید بھی شامل کر سکتے ہیں یاداشت میں اضافہ عمر بڑھنے کے ساتھ دماغ کی عمر بھی بڑھتی ہے جس سے جلد ڈھلکنے لگتی ہے اور یاداشت بھی کمزور ہوتی ہے مگر یہ سبزی دماغ کو بڑھتی عمر کے اثرات سے بچاتی ہے اور درمیانی عمر میں اس کا استعمال الزائمر کے خطرات بھی کم کرتا ہے مزید یہ کہ لیسن نوجوانوں کی دماغی کرکردگی میں اضافہ کا سبب بھی بنتا ہے کان کے انفکشن کا علاج کانوں کا انفکشن ہونے کی صورت میں عام طور پر انٹی بائیوٹکس عدویات استعمال کی جاتی ہیں لیکن یہ سبزی بھی خاص طور پر بچوں میں انفکشن کے خلاف مؤثر ثابت ہو سکتی ہے جو بچے چھوٹے ہوں اور ان کے لیے اس سبزی کو پیس کر تیل نکال لیں اور اسے معمولی گرم کر کے چند کطرے متاثرہ کان میں ٹپکائیں سٹیمنا میں اضافہ اس سبزی کے استعمال سے مزلز اور دل زیادہ مؤثر طریقے سے افال سر انجام دیتے ہیں اگر آپ مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کی کرگردگی بڑھانے میں مدد کرے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی تھکاوٹ کو بھی کم کرتی ہے جس سے لوگوں کو جسمانی مشکت میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جلد کی حفاظت اگر آپ کو جلد کی کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کھانے میں لیسن کی مقدار بڑھا دیں اس سبزی کے استعمال میں اضافہ سے جسم میں زہریلے مادوں کی مقدار کم ہوگی جس سے جلد ترو تازہ رہے گی اس کے علاوہ اصابی کمزوری میں بھی اس سبزی کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے وزن میں کمی لیسن سے برپور خزا چربی اور وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے اس لیے چربی اور بڑے ہوئے وزن سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس سبزی کا استعمال روزانہ یقینی بنائیں کبز کا خاتمہ حازمہ کے ٹھیک طریقے سے کام نہ کرنے کی وجہ سے کبز جیسی علامات لاحق ہو سکتی ہیں ان علامات سے چھٹکارہ پانے کے لیے لیسن کا استعمال نہائیت مفید ثابت ہو سکتا ہے لیسن کی بو کو کیسے دور کریں لیسن استعمال کرنے کے بعد آپ ان طریقوں سے مو کی بو پر کابو پاس سکتے ہیں دودھ میں ایسے اناثر پائے جاتے ہیں جو بدبو پیدا کرنے والے مرکبات کو ختم کرتے ہیں لیسن کے استعمال کے بعد ایک گلاس دودھ پینے سے مو کی بو سے بچا جا سکتا ہے لیمو میں جرسین کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس لیے یہ بو کا باعث بننے والے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے لیسن استعمال کرنے کے بعد علاچی اور سونف چبانے سے بھی بو میں کمی آئے گی سیب میں موجود قدرتی احسر لاپ کی پیداوار کو سرگرم کرتا ہے جس سے سانس درو تازہ رہتی ہے پارسلے کے پتے بھی لیسن کے کھانے کے بعد پیدا ہونے والی بو سے بچاتے ہیں ایک یا دو پتے چبانے سے بو سے بچا جا سکتا ہے یاد رہے کہ یہ چیزیں استعمال کرنے کے کچھ دیر بعد ہی آپ کو اثر دکھنا شروع ہو جائے گا امید کرتے ہیں ہمارے معزز سامین کے لیے آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ثابت ہوئی ہوگی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جب بھی ہم نئی انفارمیشن سے بری ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکیشن ہمارے معزز سامین کی خدمت میں پہلے پیش کیا جائے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان ملتے ہیں نئے ویڈیو میں